اسلام علیکم ناظرین ہماری آج کس ویڈیو میں بائیو پلاسجن نمبر 26 کے بارے میں بتایا جائے گا ناظرین بائیو پلاسجن نمبر 26 کو وضع حمل میں آسانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ناظرین بائیو نمبر 26 کو بچے کی پدائش کو آسان بنانے اور دردے زے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے حمل کے دوران اس کے استعمال سے بچے کی صحت اچھی رہتی ہے اور بچہ اچھی طرح پروان چڑھتا ہے اور اسی طرح ماں کی صحت کو بہتر رکھنے میں مدد دیتی ہے اور جب بچہ اور ماں کی صحت اور طاقت بہار رہے تو پھر اسکات اور مسکیریز کے امکانات نہیں رہتے اس لیے یہ حمل کو مضبوط کرتی ہے اور اسے ضائع ہونے سے بچاتی ہے اور بچے کی پدائش کے بعد بھی ماں کی صحت کو بہتر رکھنے میں بہت فائدہ مند ہے اس مرکب میں مجود عدویات بہت سے فائد کی حامل ہیں اس میں مگنیشیا فاس کیلشیم فاس کالی فاس اور کلکیریا فلور شامل ہیں جو زچہ بچہ کی کمزوری میں مفید ہیں خون کی کمی میں بھی فائدہ مند ہیں کیلشیم کی کمی پوری کرتی ہیں رحم مادر کو طاقت دیتی ہیں تھکاوٹ کو کم کرتی ہیں اور درد کی شدت کو کم کرتی ہیں اور بھی بہت سے فائد کی حامل ہیں لہٰذا حمل کے دوران بائیو پلاسجن نمبر 26 بہت ہی فائدہ مند دعا ثابت ہوتی ہے اسے وقفے وقفے سے استعمال کرتے رہنا چاہیے مذکورہ مسائل کے لیے بائیو نمبر 26 کو اکیلے یا کسی اور مناسب ہومیوپیتھک دعا کے ساتھ مددگار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے ہدایات اور پرہیز حاملہ عورت کو صاف اور ہوادار محول میں رکھنا چاہیے درانے حمل زیادہ محنت اور مشکت نہیں کرنی چاہیے حاملہ عورت کو زیادہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے اچھی زود حضم اور مکوی گزا کھلانی چاہیے دعا کی خوراک کے طور پر بڑے افراد دن میں چار چار گولیاں تین دفعہ استعمال کریں اور بچے دو دو گولیاں دن میں تین سے چار دفعہ استعمال کریں دعا کو کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ بعد استعمال کریں دعا کے استعمال سے اگر افاقہ ہونے لگے تو دعا کو آہستہ آہستہ کم کر دینا چاہیے گولیوں کو آہستہ آہستہ چوس کر کھانا چاہیے